بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں اور عثمان جا رہے ہیں مزار کچھ چیزیں لینی ہیں سپیشلی عید آرہی ہیں کپڑے دیئے ہوئے ہمیں ٹیلر سے کپڑے اٹھانے ہیں کچھ ایک کام ہیں چلتے ہیں باتیں کرتے کرتے یہ عثمان ہے آپ اس کا چینل ہے بی لاک کا لائف آف اسمان وہ ضرور دیکھیں اور اس کے پر اپنے کمیٹس سیکشن میں جو آرہا ہے اس کا اظہار بھی کریں کہ یہ اس پر کیسے امپروومنٹ گا سکتا ہے اور کیا چیز آپ دیکھنا جاتے ہیں اس کی چینل کی لائف آف اسمان کی پر آپ کیا دیکھنا جاتے ہیں پھر اکارڈنگ لیئے آپ کو بی لاک بنا کے دکھائے گا گروئنگ سٹیج کی اوپر ہے ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اس کی چینل کو لائف آف اسمان کو باقی ابھی ہم گھر سے نکلیں چلتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسمان صاحب کے بھی پیپر بھی آ رہے ہیں کب ہے اسمان پیپر ٹونٹی سیمتھ کو ٹونٹی سیمتھ آف اپریل ٹینتھ پلاس کے پیپر ہے مچھے گئی لیکن بہت تھوڑے عرصے میں اسمان نے اپنے چینل کو پروک کیا یہ ون کے اس کے سبسکرائبر ہو چکے اچھی بات ہے بیپر آل موشت ایک سال اسے بھی کمر سے میں یہ ہو گئی چار مینوں فور ماہ کے اندر یار حسن کے بھی ٹھری ففٹی ہو گئے ٹھری ففٹی ہو گئے ہیں ٹھری ففٹی یار ٹھری ففٹی ہو گئے وہ اسے چھکے مارے ہیں ایسی ایک دلتا ہے پہلے تھے اس کا تو ٹھری ففٹی سیمتھی پہ کھڑے تھے ٹھری کھڑے تھے کھڑے تھے کوئی وڈیو مشہور ہوئی ہے نہیں یار اس کی خرام اس کی اس کی دوستو سی او جو ہے نا سرچ انجن اپٹیمائزیشن اسے بولتے ہیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اس میں کی ورڈز لگانے پڑتے ہیں وہ کی ورڈز آسان لفظ میں بتاؤں بشمار روگوں وہ نہیں بتاؤں کی ورڈز کیا ہوتے ہیں جس طرح اردو میں ماغرے ہوتے ہیں یا الفاظ ہوتے ہیں ان کو کی ورڈ بولتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں جنہیں سرچ سے مراد ہے کہ تلاش کرنا تو وہ ایسے الفاظ پر استعمال کیا جاتا ہے جن کی گوکل سرچ انجن میں زیادہ زیادہ لوگ تلاش کریں اس کو سرچ کریں زیادہ زیادہ سادہ لفظوں میں یہ کر میں بتاؤں یا پنجابیش میں تو اندر سام سادہ جنہیں فکریں ہوندے ہیں سادہ لفظ جنہیں لوگ نٹ سے جا کے تلاش کر دینے کونہ نوکہ دینے کی ورڈز ٹھیک ہے جی وہ آپ اپنے چینل میں لگائیں جو ڈسکرپشن کا پورشن ہوتا ہے وہاں بے جا کے لگائیں اس کو اور پھر جو ہیش ٹیگ آپ لگاتے ہیں ہیش ٹیگ دوستو میں انہوں لوگوں انہوں داز دے وہاں جنہوں نہیں پتا ہیش ٹیگ ایس طرح اکراس دا نشان ہونگا ہے پڑے موبائل تے بھی ہوئے گا ٹھیک ہے نا وہ نشان فا کے اگر دوسری کوئی مشعور فکرہ لکھو گے انہوں انٹر مارو گے تو وہ ہیش ٹیگ باندے گا ٹھیک ہے جی اس پیشل میں انہوں نے دا سریاں جی انہوں نے اللہ بے نہیں بتائی دی انہوں نے ہیش ٹیگ یہ ہیش ٹیگ آپ لگائیں ہیش ٹیگ والے سیکشن میں تو آپ جتنے اچھے کی ورڈز لگائیں گے ہیش ٹیگ لگائیں گے جو سرچ میں آ جائیں تو اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو یوٹیوب خود وائرل کر دے ٹھیک ہے اثر وائز آپ کا کنٹینٹ بھی شاید اچھا ہو تم نیل بھی اچھا ہو لیکن ویڈیو آپ کی سرچ میں نہ آئے اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کی براپر ایس چیو نہیں کی جو میں نے پہلے بتایا کہ سرچ جن اپنی مارزیشن جو ہوتی ہے وہ نہیں کی ہوتی کی ورڈز نہیں لگائے ہوتے سہی اور پھر یہ بھی کوشش کیا کریں کہ جو ویڈیو جس ٹاپک کی پر آپ بنا رہے ہیں سرچ کی ورڈز بھی اس سے ریلیٹڈ لگانے چاہیے اس کے ریلمنٹ لگانے چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ لی لاکھ کر رہے ہوں جرنل اور وہاں پہ آپ نے شارف خان کا نام بیچ محضہ کی ورڈ ڈال دیا ہوں ٹھیک ہے یہ یوٹیوب کی پالیسیز کے خلاف ہے سوری دوستو روزہ رکھا ہوئے تو کلہ خوشک ہو جاتا ہے نمضان کا بھی اخیر اخیر ہے تو میں آپ کو کی ورڈز کے بارے میں سمجھا رہا تھا تو کی ورڈ ہمیشہ ریلوڈ لگانے چاہیے اس سے آٹکے نہیں لگانے چاہیے اوڈر وائز آپ کے چینل کی اپر سٹرائک بھی آ جاتی ہے پھر مونٹیزیشن میں بھی پرابلم آسکتا ہے ابھی دیکھیں میرے ساتھ ایک پرابلم ہوا میرا ایک چینل ہے اسمان جانتا ہے الیزن ڈیجٹل مارکیٹنگ کے نام سے آلماسٹ ایٹھ توزن کے قریب میرے سبسکرائبر ہیں اور ڈیلی کے حساب سے پچاس سو دو سو بلکہ ایون کے ہزار ہزار سبسکرائبر بھی میرے پڑے ہیں لیکن پچھلے دنوں مسئلہ یہ ہوا کہ میرا چینل امریکہ سے کسی شخص نے ہیک کر دیا اور ہیک کرنے کے بعد اس نے میرے چینل کی اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی فوٹو شاپ کی اوپر لائف سٹریم کی اور اس میں فوٹو شاپ کا کریک ورجن اس نے اپلوڈ کیا اور اس میں کریکس کے بارے میں بتایا اب ہوا گیا میں نے تو کمپلین تو کر دی تھی کہ میرا چینل ہیک ہو گیا ہے بیرل وہ فورٹی ایٹ آر یا تین دن میرے خیامل لگے تھے اور یوٹیوب نے وہ ویڈیو تو ہٹا دی میرے چینل سے لیکن ساتھ ہی میرے چینل کی اوپر ایکٹیو سٹرائک بھیج دی وہ سٹرائک اس لیے بھیجی کہ میرے چینل کی اوپر میرا کنٹینٹ کچھ اور تھا اور میں نے اس جو ایکر تھا اس نے میرے چینل کی اوپر کچھ اور چیز چلا دی یعنی کہ فوٹو شاپ کے بارے میں اس نے بتایا لائب سیشن کیا اور کوئی ایک لاکھ کتنے ویوز بھی آئے لیکن وہ ریلمنٹ نہیں تھا اور دوسرا وہ فوٹو شاپ کا کریک ورجن تھا جس کی وجہ سے میرے اس چینل کی اوپر ایکٹیو سٹرائک آئی میں نے پھر اپیل کی اور انہیں بتایا کہ یار یہ میں نے نہیں جلائی بلکہ اس پیریڈ میں یہ چلی یہ ویڈیو جس پیریڈ میں میرا چینل ہیک تھا لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں مانا بارال انہوں نے کہا جی یہ سٹرائک جو ہے یہ تین بہا بات کو بک ہوگی ختم ہو جائے گی لیکن اس سے فرق کیا پڑا میرے چینل کو فرق یہ پڑا کہ میرے جو جینمن ویوز تھے وہ کم ہو گئے ایون کہ میرے سبسکرائبر بھی اترے کم ہوئے کہ دن میں تین سے چار سبسکرائبر آتے ہیں ہم وجہ کیا کہ وہ سٹرائک جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک یوٹیوب میری ویڈیوز کو جو پہلے ریکمنٹ کر رہا تھا پرموڈ کر رہا تھا وہ نہیں کرے گا جیسے ہی وہ سٹرائک ختم ہوگی تو یوٹیوب کا الگوریتم جو ہے وہ خود بخود میری ویڈیوز کو جس طرح پہلے سپورڈ کر رہا تھا وہ کرنا شروع کر دے گا تو یہ ہوتا ہے سٹرائک آنے سے یہ نقصان ہوتا ہے اگر تین سٹرائک آ جائیں کنزیکٹیولی تو آپ کا چینل ڈیلیڈ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں تو یہ ساری باتیں سپیشلی میں ان نئے یوٹیوبرز کے لیے کر رہا ہوں یہ انہوں نے ابھی ابھی چینل بنانے کا سوچا ہے اور جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مختلف ویڈیوز مشہور لوگوں کی ڈال کے ویوز بھی لے لیں گے سبسکرائبر بھی گین کر لیں گے تو ایسا نہیں ہونے والا اس لیے کہ جب تک آپ ریلیمنٹ ویڈیوز نہیں ڈالیں گے اپنی نش سے ریلیٹڈ جو آپ کی نش ہے نش سے مرا جو آپ نے آپ کا مقصد ہے چینل بنانے کا جو آپ کا نام ہے جو یونیک نیم رکھے اس سے اس سے ریلیمنٹ اگر ویڈیو نہیں ڈالیں گے پھر بہت مشکل ہو گیا تو یہ تھی تمام تفصیلات باقی آپ کو میں ادھر بینک سے ابھی پیسے نکروانے باقی عثمان آپ سے کنٹیلیو کرے گا تب تک میں بینک سے ہو پی آتا ہوں ٹھیکے جی تو سٹے ویڈ آس جیسا کہ ذائب نے ابھی آپ کو بتایا تھا وہ چلے گئے ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے تو جی ابھی جس ٹاپک میں آپ کو بتا رہے تھے یوٹیوب کے ایسیو کے ریلیٹڈ اور باقی سب یہ چیزیں بتا رہے تھے تو یہ صحیح ہے جو نہیں نہیں ہے ان کے لیے تو انفرمیشن دے رہے ہیں میں بھی کافی نے انہوں نے ہیلپ کی اپنے چینل کو گروہ کرنے کے لیے بیسک سے تو سیکھیں ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر رہے ہیں انفرمیشن لیتے رہے ہیں ان سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا سو بھی پھر پاپس آئے تھے کوئی چیز گیری تھی ان کی تو یہ جا رہے ہیں بھی ایٹیم سے پیسے نکلوانے تو یہ چینل کا پتار سے ان کے ایک ہوا تھا یہ ان کی چھوٹے بیٹے نے ریکوور کیا تھا یہ ٹویٹر پہ کافی اس نے کی تھی تاب ریکوور ہوا تھا یہ چھوٹے بیٹے سے ان کے ابھی ایٹ کے سباب ہے سبسکرائبر تو یہ آتے ہیں پھر وہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے موسیقی 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 ہمیں مکرد ہے آپ سے بھائی والے سے کہتا وہ لککoint کو نہیں ہتا آپ سے آپ کو پڑوں کا بھی ہوتا ہے کمیس کو لائرہا مجھے سے دچی بھائے وہ درستی کو نہیں کرے گا سوپرا تائمی ہوگا نہیں آپ کو نہیں لیے گا ساید میں وہ لککے لیے نہیں نہیں درستی کڑے کڑے کر کے لئے میں ٹائم کھوڑی نہیں کرتا کچی جہل گو میں باری ڈبل روڈوں میں جا کے دیئے پھر ویوز سنگل کر دیئے وہ ہی نا پھر کیا فائد ہے ڈبل کا ویلاؤگنگ میں کیوں بہت سا زید بھی آپ کو میں نے اس دن دیکھا ہے دو سا تئیس میپی تک سب سے زیادہ ویوز والی چیز ویلاؤگ سے کرتے ہیں موسیقی 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 تو کیری انڈیا ہے گا کیری کیوں اور فیڑی لے بھی کیری مناٹ لول بہتے کیری کے زیادی کو کہتا ہے کہ سبسکرائبر میں شورٹ اوٹ نہیں دیتا ہوتا ہوں کہتا ہے میند کرو صحیح کرتا ہے وہ جنور بات کرتا ہے وہ کہتا بھیوز نہیں آئیں گے کیا فائدہ میں شورٹ اوٹ دے تو بھیوز نہیں ہے آپ کی چینل دیڈ تو بھیوز نہیں ہے شورٹ اوٹ کس میں فائدہ کیا تو آپ کی چینل دیکھیں گے تھوڑی بات میں دو ہی نہ سبسکرائب بہر دیں کرتے بھی نہیں ہے کچھ زیادی مینا تو آئے تک نہیں کیا کسی کے لیگ سے نہیں کرتے نہیں شاؤڈٹ سے آج دو ہی سب دو ہی چیزیں آپ کا کنٹینٹ جاندار ہو پیسی چیپس ایک دو بجو بندہ کلک کر لے نا شاہیی آر دیکھو میں بھی اور وائنس کا کنٹینٹ اچھا ہے ہم اور وائنس کا یا خیر کس طرح میں بڑھتا ہوں جو بسیس ویڈیو سبناتی ہے نا دیکھیں وہ ٹی پہتے ہیں نا وہ ٹی پہتے ہیں پہنی جو بارہ جو آگے نہیں آگے جاتی ہیں جی بسیس ویڈیو ٹی پہتے ہیں وائنسر وائنسر بلو نیوڈیو ٹی پہتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی